بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے چپڑا نمبر 4 کا لیکچر 5 ہے جو کی ویپوریشن اور ویپور پیشن کی حوالے سے ہے سب سے پہلے ہمیں ویپوریشن دیکھیں انگیس کی ڈیفینیشن It is the spontaneous change of liquid into vapors and it continues at all temperature Spontaneous کا مذہب ہوتا ہے خود بخود یعنی کہ یہ لیکوڈ کا ویپور میں خود بخود تبدیل ہو جانا ہے اور یہ ہر ٹمپریچر پہ continue رہتا ہے اگر سبسٹانس لیکوڈ سٹیٹ میں رہے تو لیکن اگر سبسٹانس لیکوڈ سٹیٹ میں نہیں رہے گا تو اویپوریشن ہر ٹمپریچر پہ continue نہیں رہے گی اسی explanation جو ہے مالیکیول جو ہوتی ہیں وہ لیکوڈ کے حرکت میں رہتے ہیں موشن شو کرتے ہیں موومنٹ شو کرتے ہیں مالیکیول آپ لیکوڈ موشن لیس نہیں ہیں یعنی کہ ساکن نہیں ہوتے رکے ہوئے نہیں ہوتے ہر مالیکیول کی انرجی جو ہوتی ہے وہ سیم نہیں ہوتی کچھ مالیکیول سلو ہوتے ہیں with low kinetic energy کچھ مالیکیول فاسٹ ہوتے ہیں with high kinetic energy جو high kinetic energy یا high energy مالیکیول ہوتے ہیں وہ سرفس آف لیکوڈ کے پاس آتے ہیں اور فورس آف اٹریکشن سے پیشہ چڑھاتے ہیں یعنی اٹریکٹیف فورسز پہ اوورکم کابو کر لیتے ہیں اسے اٹریکٹیف فورسز سے آزاد ہو جاتے ہیں اور اسکیپ ہو جاتے ہیں فرام سرفس آف لیکوڈ انڈ چینجز انٹو ویپرز اس کے بعد یہ شارڈ کوشن بورڈ میں باہر ہا آیا ہوا ہے evaporation causes cooling اور یہ آپ نے چیز دیکھی بھی ہوئی ہے نوڈ بھی کی ہوئی ہے مثال کے دور پر آپ جب خودانہ خاصتہ زخمی ہو جائیں اگر تو آپ کو جو spirit لگاتے ہیں اس کے اوپر پھونک مارے تو ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے تو وہ evaporation کی وجہ سے evaporation cooling cause کرتی ہے اب آپ نے اوپر دیکھا evaporation میں high energy والے مالیکیول جو ہوتے ہیں پیچھے کون سے رہے کے low energy والے low energy والے مالیکیول surrounding سے جو ہے وہ temperature کو یا heat کو ابداف کرتے ہیں جس سے surrounding کا temperature جو ہوتا ہے وہ decrease کر جاتا ہے اور جو ہے وہ تھندک پیدا ہوتی ہے کون سے factor ہیں جو کہ evaporation کو effect کرتے ہیں ہمیں سب سے پہلے surface area کیونکہ evaporation surface سے ہوتی ہے تو evaporation جو ہے وہ surface area پر depend کرتی ہے اس کی مثال میں آپ کو دوں اگر آپ گاؤں میں رہے ہوں تو وہاں پر اپنے پیالے میں چائے پی ہوگی اس کے مقابلے پیالے میں جو ہے چائے جلدی چھنڈی ہو جاتی ہے اور جو cup میں چائے ہوتی ہے وہ دے سے چھنڈی ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے پیالے کا surface area زیادہ ہوتا ہے زیادہ مالیکیولی ویپوریٹ ہوتے ہیں اور جلدی چائے چھنڈی ہو جاتی ہے اس کے مقابلے میں cup کا جو ہے وہ surface area small ہوتا ہے کم مالیکیولی ویپوریٹ کرتے ہیں اور چائے دے سے چھنڈی ہوتی ہے اس کے بعد جو rate of evaporation جو ہوتی ہے وہ strength of intermolecular forces پہ بھی depend کرتی ہے اور evaporation intermolecular forces کی strength کے inversely proportion ہوتی ہے یعنی کہ اگر forces strong ہوں گی تو evaporation کم ہوگی اگر intermolecular forces weak ہوں گی تو evaporation زیادہ ہوگی اس کے علاوہ temperature یہ ہمارے پاس ہے temperature پہ بھی depend کرتا ہے فورسہ جو evaporation ہے آپ نے دیکھا ہوگا گرمیوں میں جلدی کپڑے خوشک ہو جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے گرمی میں temperature زیادہ ہوتا ہے evaporation کا rate بڑھ جاتا ہے اور سردیوں میں temperature کم ہوتا ہے evaporation کا rate کم ہو جاتا ہے اور جو کپڑے ہوتے ہیں وہ دیر سے سوکتے ہیں تو یہ temperature جو ہوتا ہے یہ directly proportion ہوتا ہے evaporation کے یعنی temperature زیادہ ہوگا evaporation زیادہ ہوگی temperature کم ہوگا evaporation کم ہوگی اس کے بعد intermolecular forces کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ intermolecular forces انورسٹی پروپورشنل ہوتی ہیں evaporation کے اگر intermolecular forces strong ہوں گی تو evaporation جو ہوگی وہ low ہوگی اور اگر intermolecular forces weak ہوں گی تو evaporation جو ہوگی وہ high ہوگی مسیس کی مثال ہمارے پاس petrol اور water کی ہے petrol میں weak forces ہوتی ہیں اگر petrol رکھیں open area میں تو petrol زلدی اوڑ جاتا ہے evaporate کر جاتا ہے اس کے مقابل میں water اگر پڑا ہوا خلے برطن میں تو water دیر سے evaporate کرتا ہے کیونکہ water میں strong hydrogen burning ہوتی ہے اس کے بعد vapor pressure اس کی definition it is the pressure of vapor which are in dynamic equilibrium with the liquid at a given temperature یعنی کہ یہ vapors کا pressure ہوتا ہے وہ vapor جو کہ equilibrium میں ہوتے ہیں liquid کے ساتھ at given temperature constant temperature temperature پر temperature constant ہونا چاہیے اس کے explanation open vessel میں آپ یہ دیکھیں open vessel میں liquid جو ہوتا ہے وہ vapor میں تدبیر ہوتا ہے اور جو evaporate کر جاتا ہے اگر ہم vessel کو close کر دیں جیسے ہم 3 diagram 3 vessel بنے ہوئے پہلا ویسے تینوں ایک ہی vessel ہیں ان کے مختلف stages دکھائی گئی ہے پہلا جو container ہے جو پہلی stage ہے اس میں اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی vapor نظر نہیں آرہے اور نیچے liquid موجود ہے اب پہ ڈیرو جو ہے evaporation کو show کرے گا شروع میں evaporation جو ہوگی صرف اور جو liquid ہوں گے وہ vapor میں تبدیل ہوں گے جیسے ہی دوسری stage میں آپ دیکھیں vapor بن گئے ہیں اب کچھ vapor جو ہوں گے وہ wall of container سے ٹکرائیں گے اور liquid کی surface سے ٹکرائیں گے کچھ vapor جو liquid کی surface سے ٹکرائیں گے وہ recapture ہو جائیں گے دوبارہ پکڑے جائیں گے اور دوبارہ liquid میں change ہو جائیں گے جو کہ download error سے show کیا گیا ہے vapor کا liquid میں change ہونا condensation کہلاتا ہے یہ دونوں process continue رہتے ہیں یعنی کہ liquid vapor میں تبدیل ہوتا ہے اور vapor liquid میں ایک time آتا ہے کہ دونوں process evaporation اور condensation میں جو ہے equilibrium establish ہو جاتا ہے یہ equilibrium dynamic equilibrium کہلاتا ہے وجہ یہ equilibrium رکتا نہیں ہے stop نہیں ہوتا یعنی liquid vapor میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور جو ہیں vapor جو ہوتے ہیں liquid میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں یہ process جاری رہتے ہیں opposite اور جب یہ equilibrium establish ہو جاتا ہے تب جو vapor اوپر موجود ہوتے ہیں ان vapor کا pressure vapor pressure کہلاتا ہے یعنی کیسے سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں liquid vapor میں جب liquid vapor میں جب dynamic equilibrium establish ہوگا تب جو vapor کا pressure ہوگا وہ vapor pressure کہلائے گا number of vapor molecule leaving the surface is equal to number of molecule coming back liquid یعنی جتنے vapor بنتے ہیں اتنے vapor واپس بھی liquid میں تبدیل ہو جاتے ہیں vapor pressure independent ہوتا ہے amount of liquid یعنی liquid اس میں container میں کام ہے یا زیادہ ہے اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن liquid ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ liquid ختم ہی ہو جائے اگر liquid ختم ہوگا ختم ہو جائے گا container کے اندر تو آپ vapor pressure نہیں کہلائے گا اور یہ volume of vessel سے بھی independent ہوتا ہے vapor pressure یعنی کہ vessel کا volume کام ہے زیادہ سے فرق نہیں پڑتا اگر کام ہے تو کام vapor بنیں گے زیادہ سے زیادہ vapor بنیں گے اس سے فرق نہیں پڑتا surface area پہ بھی depend نہیں کرتا vapor pressure جو ہے اگر surface area large ہوگا زیادہ molecule evaporate ہوں گے تو زیادہ molecule واپس بھی دوسرے لفظوں میں جو rate of evaporation اور rate of condensation یہ equally increase ہوگا اس کے بعد vapor pressure کون سے factor پہ depend کرتا ہے ہمیں ایک factor temperature ہے vapor pressure nature of liquid پہ depend کرتا ہے یعنی کہ size of molecule کا enter molecule process کہتے ہیں کیسی ہیں اس میں جو ہے temperature ہمارے پاس سے important factor ہے increasing temperature increases number of molecule with high kinetic energy اگر آپ temperature increase کریں گے تو evaporation increase ہوگی لیکن condensation increase نہیں ہوگی جب آپ temperature بڑھائیں گے زیادہ vapor بنیں گے vapor زیادہ ہوں گے تو vapor pressure زیادہ ہوگا یہاں پہ مرپس سے ایک table ہے اگر آپ اس میں دیکھیں یہاں پر zero پر یہ 10 پر temperature zero 10 یہ temperature decrease ڈیگرینڈ میں difference 10 کا ہے یہاں پر اور جو pressure ہے یہاں پر اس میں difference 5 ڈار کا ہے almost 5 ڈار کا 4 to 9 5 ڈار 4 to 9 ہو رہا ہے pressure increase pressure vapor pressure increase ہو رہا ہے 5 ڈار کا difference ہے اب اگر آپ 90 200 دیکھیں یہاں پر temperature ڈیفرنس 10 کا ہی ہے لیکن یہاں پر vapor pressure 5 کا نہیں ہے بلکہ 230 approximately ہے تو اس کی وجہ ہوتی ہے جب temperature high ہو جاتا ہے انٹر molecule forces زیادہ break ہوتی ہیں ویبر pressure زیادہ increase ہوتا ہے as compared to low temperature جو ہے اس کے بعد ہمارے پاس بھی ڈیفرنڈ کرتی ہے nature liquid ڈیفرنڈ ہوگی یہ کچھ ڈیفرنڈ ہے اس کا vapor pressure 580 زیادہ ہے وجہ اس میں ڈیفرنڈ 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 جیسے انٹر ملکر فوسیل انکریز ہوں گی ویپر پیسر ڈیفرنڈ 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 جیسے جیسے انٹر ملکر فوسیل جو ہوں گی وہ سٹرانگ ہوتی جائیں گی تو ویپر پیسر کم ہوتا جائے گا water میں hydrogen burning ہوتی ہے اس کا vapor pressure اور اور مرکی میں جو ہے کوئیسے فوسیل ہوتی ہیں یہاں پر بھی vapor pressure انتہائی کام ہے گلیس رول میں کے ایک مالیکل بہت زیادہ hydrogen بان بناتا ہے اس کا vapor pressure انتہائی کام ہے 0.016 طور کچھ questions ہیں ڈیفائن ڈیفائن ڈیفرن 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 ہم نے پڑی لکھ ڈیفرن اپنی کی ڈیفنیشن دی ہوئی ہے یہاں پر اس کے بابائی ڈسٹ ویپر پیشن انکریز اپری ایٹم پیچھا یہاں پر اس نے ایٹم پیچھا فرام یہ 0 to 10 اور یہاں پر اس کی زیزن دی ہوئی ہے یہاں پر what is the effect of ہنٹر ملک پیشن ویپر پیشن یہ ایٹم پرپورشنل ہوتا ہے یہاں پر اس زیزن دی ہوئی ہے اس کی ہمارے کا فرسز کی thank you for your participation مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکراب کیجئے شکریہ